موسیقی نئی قیمت 142 اپیر 62 پیسے فی لٹر مقرر مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپیس 20 پیسے فی لٹر کا اضافہ نئی قیمت 116 روپیس 50 پیسے فی لٹر ہو گئی اوگرہ سفارشان کے مطابق اضافہ ہوتا تو قیمتیں کہیں زیادہ ہوتی ہیں حکومت نے سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم کی مجھ میں زیادہ دباؤ خود برداشت کیا ریکوری کی کمی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ناغذیر تھا وزارت خزانہ کی انوکھی منطق پچھلے دنوں پیٹرول کی قیمت میں 10 روپی اضافہ ہوا تھا عوام کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا کہ پیٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا عمران میازی کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہوا عمران خان کو چھوٹ کا تمغہ ضرور ملنا چاہیے کتنے میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے رات کے اندھیرے میں عوام پر ظلم ڈھایا جاتا ہے حمزہ شعباز کے حکومت پر بھار نون لیگی ترجمان مریم اور انگزیو کہتی ہیں کہ عمران خان کا تکلیف پیکیج عوام کو بہت مہنگا کر رہا ہے عمران خان اللہ کا واقعہ ہے عوام پر ترس کھائیں ریلیف پیکیج کے بعد چینی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی تضحیق ہے عمران خان عوام کو اپنا اسطیفہ دے دیں معاملے خصوصی ڈاکٹر شعبازگل کا جواب بولے پوری دنیا میں پیٹرولیم کی قیمتیں دو گناہ ہو چکیں پیٹرول کی قیمت پڑھانا کوئی پسندیدہ فیصلہ نہیں تھا ہر پہلو دیکھا گیا کرزہ لینا کسی صورت ملک کے مفاد میں نہیں اب بھی اگر قیمت کم رکھنی ہو تو پھر کرزہ لینا پڑے گا حکومت پہلے ہی پیٹرولیم ٹیکس اکتیس روپے سے کم کر کے پانچ روپے تک لا چکی ہے کراچی میں غیر ملکوں کو شکار سے روکنے پر نوجوان کے قتل کا مقدمہ پولیس نے میمبر صوبائی اسمبلی جام عویت کو عدالت پیش کر دیا عدالت نے ملزم کا تین روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا عدالت نے آئندہ سمات پر پیچھ رفت ریپورٹ طلب کر لی نوجوان نے غیر ملکوں کو شکار سے روکنے کی ویڈیو وائرل کی تھی نوجوان کی تشدد زدہ لاش ملیر مہمن گوٹ سے ملیتی وزیراعظم عمران خان آج اٹک کا ایک روزہ دورہ کریں گے وزیراعظم اٹک میں مدر اینڈ چائلڈ اسپیتال کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم پنجاب اسپان بزدار وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے وزیراعظم سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کریں گے مدر اینڈ چائلڈ اسپیتال بیلہ ٹک پر چھ ارب لاکھ عطائے کی سندھ آئی کورٹ میں گودامو سنگن نمچوری کرنے پر نیو انکواری کیس کی سمانت فیپلز پارٹی رہنوان حصار کوروس میں دیگر ملزمان کی دس روز کی حفاظ کی زمانت منظور عدالت کا نحصار کوروس میں دیگر کو اتصاب عدالت سکھر میں پیش ہونے کا حکم بروقت اقدامات کے نتائج کرونا کی شدت میں مسلسل کمی وائرس نے مزید دیارہ افراد کی جان لے لی امواز کی مچموعی تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو سات ہو گئی گزشتہ چوبیس تھنٹوں کے دوران پانچ سو پندرہ نئی کیسز ریپورٹ پاکستان میں تسلیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ سشتر ہزار چھ سو تیہتر ہو گئی مصبت کیسز کی شارہ ایک اشارہ ایک چھے فیصد ریکارڈ انسی او سی ملک بھر میں ڈینگی مچھر کے بار جاری راول پنٹی میں ڈینگی کے دو مریض دم توڑ گئے گزشتہ چوبیس تھنٹوں کے دوران مزید 68 افراد متاثر راول پنٹی میں ڈینگی مریضوں کی تعداد تئیس سو سے تجاوز کر گئی ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع عبر آلود رہے گا آزاد کشمیر سمیت شمال مشرقی پنجام اور بالائی خیبر پختون خانے بارش کے امکان اسلام آباد میں مطلع جزوی توپر عبر آلود رہے گا بلوچستان میں کوئٹ اسمیت شمالی ازلا میں موسم سرد رہے گا کتب فٹوحال سیالکوٹ اور گوجنہ والا میں ہلکی بارش متاوٹ کے